بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کون سی عادتیں ہوں گی دیکھیں اس سے پہلے آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں کون سی ہوتی ہیں آپ کون سی عادتوں کو اپنائیں تو آپ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں زیادہ ترقی کر سکتے ہیں آپ اپنے ریلیشن کو بہتر کر سکتے ہیں آپ زندگی میں زیادہ گروہ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کو نکام کر دیتی ہیں عبدالکلام کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص تمہارا مستقبل نہیں بدل سکتا فقط تم اپنی عادتوں کو بدلتے ہو تمہاری عادتیں تمہارا مستقبل بدل دیتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عادتوں کو صرف چینج کر لیں تو آپ کا جو مستقبل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے آپ کی اچھی عادتیں آپ کے اچھے مستقبل کے زامن ہوتی ہیں اگر ہم پہلے کیا کرتے ہیں بڑا محنت کر کے بڑی کوشش کر کے عادتوں کو بناتے ہیں پھر وہ عادتیں کیا کرتے ہیں ہمارا مستقبل بنا رہی ہوتی ہیں دیکھیں جو نکام لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی نکام رہتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں یا نصیب میں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی نکامی کا ذمہ دار ان کی اپنی ذات ہوتی ہے وہ کون سی عادتیں ہیں سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ دنیا میں ہر وہ شخص نکام ہو جاتا ہے جو رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے اور صبح دیر تک سویا رہتا ہے دیکھیں جب بھی انسان رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے اور اس کی نین پوری نہیں ہوتی تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے دماغ کے جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دیکھیں میں تو ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہی سویا رہے گا جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی خواب نہیں ہوتا دیکھیں خواب وہ نہیں ہوتا جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب انسان کوئی خواب دیکھ لیتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا یا پانے کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ خواب اس کو سونے نہیں دیتا وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اپنے کام پر لگ جاتا ہے سو جو نکام لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ وہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے یہی عادت ان کو زندگی میں نکام کر دیتی ہے دوسری عادت دنیا میں ہر وہ شخص نکام ہو جاتا ہے یا زیادہ ترقی نہیں کر پاتا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کا کام نہیں ہوتا جو اس کے مزاز کے مطابق نہیں ہوتا یاد رکھئے گا جب بھی انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں آتا اور وہ زبردستی وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وقتی وہ کوئی جگار لے لے گا جگار لگا لے گا کوئی ٹرک یوز کر لے گا وقتی کمیاب تو نہیں کہہ سکتے وقتی اس کا گزارہ ہوتا رہے گا لیکن لونگ ٹرم وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام اس کا ہے ہی نہیں جب اس کا کام ہے ہی نہیں اس کو محنت کرنے کا دل نہیں کرے گا جب محنت نہیں کرے گا پریکٹس نہیں کرے گا تو اس کے کام میں نکھار نہیں آئے گا سو دوسری عادت نکام لوگوں کی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا ہے ہی نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے دیکھیں کہ right person on right place جب بھی صحیح بندہ صحیح جگہ پہ ہوتا ہے جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے اور وہی کرنا ہوتا ہے وہ زندگی میں زیادہ excel کرتا ہے وہ زندگی میں زیادہ ترقی کر جاتا ہے نکام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تیسری عادت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر میں یہ کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نکامی چپک جاتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام پہ فوکس نہیں کرتے اپنے کام کی اوپر توجہ نہیں دیتے بلکہ دوسری کے کام کی اوپر توجہ دیتے ہیں دوسری کی کام میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں دیکھیں جب بھی انسان جب اپنے کام پہ فوکس نہیں کرتا اپنے کام پہ محنت نہیں کرتا تو وہ دوسری کے کاموں کو ڈسکس کرتا رہتا ہے جب دوسری کے کاموں کو ڈسکس کرتا رہتا ہے تو یا کریٹی سائز کرتا رہتا ہے تو اس کا اپنا کام کیا ہوتا ہے جب اپنا کام ادورہ رہ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ زندگی میں کیسے ترقی کر سکتا ہے اس طرح جو چوتھی عادت ہے جو انسان کو نکام کر دیتی ہے دنیا کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جو اپنے کام کو وقت نہیں دیتے وقت کے ساتھ اپنے کام کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے اپنے کام کی تیاری نہیں کرتے وہ زندگی میں نکام رہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے بدل جاتا ہے آپ نے وقت کے ساتھ خود کو چینج کرنا ہوتا ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہلاگ ہوا وہ شخص جس کے دو دن برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر روز اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے آپ کا جو گزرا ہوا دن ہے وہ اور آج کا دن آج کا دن آپ کا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوانا چاہیے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے کام سے مخلص ہوں گے آپ اپنے دیکھیں بڑا ہی اچھی وہ ہے کہ love your work respect your work آپ کیا کریں آپ اپنے کام سے محبت شروع کر دیں اور آپ اپنے کام کی کیا کریں عزت کرنا شروع کر دیں کام آپ کی عزت کروا دے گئے دیکھیں حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ پیشہ کبھی بھی انسان کو زلیل نہیں کرتا دنیا کے اندر جو مرضی پیشے لے لیں چھوٹے سے چھوٹا پیشہ ہے پیشہ انسان کو کبھی زلیل نہیں کرے گا لیکن انسان کیا کرتا ہے انسان ہمیشہ پیشے کو زلیل کر رہا ہوتا ہے سو چوتھی جو عادت ہے وہ تمام کے تمام لوگ وہ زندگی میں نکام رہتے ہیں جو اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے وقت گزارتے رہتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں اور وہ انجوائے نہیں کرتے کام کو پانچوی عادت یہ ہے نکام لوگوں کی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نکامی جن کا سمجھ لیں کہ نصیب بن جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے والدین کیا کہیں گے رشتدار کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے وہ رکے رہتے ہیں نکامی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمیابی کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نپولین ہیل کہتا ہے کہ وہ آپ کا آپ کا جو ہے یہ ڈر اور فکر ہے دنیا کے اندر سب سے آپ کی کمیابی کا سب سے بڑا دشمن یہ ڈر اور خوف ہے کہ میں نکام ہو جاؤں گا جب بھی آپ کے اندر یہ سوچ آئے گی آپ زندگی میں کوئی کام نہیں کر پائیں گے کوئی سٹیپ نہیں لے پائیں گے آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے سو اب اگر زندگی میں کمیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس جملے کو میں کہتا ہوں اپنی زندگی سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ وہ کام کریں جو آپ کو بطر لگتا ہے آپ کو آسان لگتا ہے جس میں آپ کو خود پر یقین ہے کہ میں اگر یہ کام کروں تو اس میں آگے نکل جاؤں گا سو آج کی ویڈیو میں اپنے یہ بات کی کہ یہ پانچ عادتیں ہیں جو انسان کو زندگی میں نکام کر دیتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان پانچ عادتوں کو آج سے ہی اپنی زندگی سے نکال دیں موسیقی